اسلام علیکم سرگوتہ رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان زفر حیات ناظرین آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ملک محمد رمضان ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت ٹک ٹوک کی دنیا میں پنجابی شاعر ہیں کہ سرگوتہ چھاگیا ہر پاس ہے جنڈے ہی سرگوتہی علائنی اور سرگوتہی علی قاسم جعفری ہر ایک دے دل جبھائی نہیں کسے محفل بیٹ جی آجامن اور آپ بہی دے بھرام بنائی نہیں بندی کیا سارے آدھیں نہیں سرگوتہی علی آئی السلام علیکم سرگوتہ رنگ کو سبسکراب کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کیلئے بیل ایکن کو دبائیں کرنے جا رہا ہوں یہاں پر بیسٹ پنجابی پویٹری کی تو یہاں پر ہمارے بیسٹ پنجابی پویٹری شاعر جو ہیں ملک محمد رمضان ہیں جو اس وقت دنیا میں بھی مشہور ہو چکے ہیں اور ٹک ٹوک کے تو سٹار ہے ہی تو ناظرین آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں اور آج کل آپ کی زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے جی والیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ پاکہ آسان اور بہت اچھی میری زندگی جا رہی ہے جی الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک آپ کا تعلق پاکستان سرگودہ سے ہے تو آپ کی ریش کہاں ہے آپ کہاں سے ہیں جی میری ریش ڈسٹک سرگودہ تصویل سیلہ والی کے ساتھ ہمارا چھوڑا سا گاؤں ہے نوہ لاہور وہاں سے بلاؤں کرتا ہوں جی میں آپ دنیا میں کب تشریف لائے اور آپ نے دنیا میں کب ہوش سمالا دوہزار ایک میں میری پیداش ہوئی ہے جی ادھری جسرگودہ میں تو ابھی میری ایج ہے انیس سال آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کب کیا اور کہاں سے آپ نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی جی دوہزار پانچ میں میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور میری جو میٹرک کی تعلیم میں نے حاصل کیا وہ گورنرمیٹ آئیس سکول نمبر بان سلہ والی سے کی ہے میٹرک کے بعد آپ نے کونسی تعلیم کو تجیر دی اور کس کالج میں اور اب آپ کی تعلیم مکمل ہو گیا یا بھی جاری ہے جی میٹرک کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا ہے گورنرمیٹ ڈگری کالج سلہ والی میں اور وہاں سے میں ابھی اتھار ڈیئر میں ہوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تنگ ہوتی ہے جیسے کہ کاروبار اچھی جو تو آپ کی تینک کیا ہے سوالے سے میرا ارادہ ہے جی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں جیسے کہ میرا شاک ہے سنگن کرنا تو کام روشن کر سکوں ویل ماشاء اللہ گورٹ بیسٹ آف لگ اچھا خاندانی کام آپ کا کونس ہے جی خاندانی کام ہمارا کھیتی باڑی ہے سر کیا آپ اپنی تعلیم کے بعد خاندانی کام کو سوالیں گے دیکھیں گی جی یہ تو میرا جو شاک ہے سنگنگ اب تو اسی کو ہی سمالیں گے ابھی اسی سے محبت ہے اور یہ ہی کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتا ہو اچھا آپ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے ماشاء اللہ آپ کو پال پوچھ کر بڑھا کیا آپ کی تعلیم مکمل کروائی تاں کہ آپ آنے والے زندگی ہے وہ بہتر گزار سکتا دوزار آٹھ میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد میری امی جانا انہوں نے میری بہت اچھی پروش کی ہے اور مجھے اچھی تعلیم اچھی تربیت دیا ہے تو میں جتنا ہی شکر کروں اس اللہ پاک کا کہ انہوں نے مجھے ایسی ماں عطا کی تو کبھی میں یہ شکر نہیں ادا کر سکتا یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک حریک کی ماں کو سلامت رکھے اور عباد رکھیں میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں اور میری ماں ہی میرے لئے سب کچھ ہے جوٹ اچھا آپ ٹک ٹک کی دنیا میں کب بھائے کس نے آپ کو ٹک ٹک بنانے کے لئے بولا یا آپ نے خود سے ٹک ٹک بنانا شروع کی ٹک ٹک کی دنیا میں تقریباً دو سال پہلے میں آئے ہوں تو ہمارے علاقے کے کافی دوست عزیز جو ہیں وہ ٹک ٹک بناتے تھے تو ہمارا جو گروپ ہے جو میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ٹک ٹک بناتے ہیں تو ہم نے سٹارٹ کی اور اللہ پاک نے میر کی اور ہم کامیاب ہوگی اللہ پاک نے عزت دی اللہ پاک اللہ کا لکھ شکر ہے آپ کا ٹک ٹک پر کونسے ٹرینڈ ہے یعنی آپ کونسی ویڈیوز ٹک ٹک پر اپلوڈ کرتے ہیں ٹک ٹک پر جو میرے پہلے ٹرینڈ تھا میں پورٹی کرتا ہوں پنجابی تو اس کے بعد سنگن کے شوق تو سنگن سٹارٹ کی ہے الحمدللہ ابھی میرے رمضان شریف کے بعد چار پروجیکٹ جو نئے ہیں میں نے سٹارٹ کی ہوئے ہیں تو میرے چار گنیں ریلیز ہو رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے فینس کو اچھے سے اچھے سونگ دوں محنت کر رہا ہوں بہت زیادہ ٹک ٹک پر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یعنی دوڑے مائے کیا آپ کا شوق ہے یا شکر ہوئے جی میرا شوق ہے اور اس کے بعد لوگ مجھ سے محبت اتنی کرتے ہیں کچھ ایسے دل ہیں جو میری وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں میری ویڈیو دیکھ کر میری آواز سن کر میری باتیں سن کر تو میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں ٹک ٹک پر آپ کی کلنے فالورز ہیں اس ٹائم ٹک ٹک پر میرے ٹو ہنڈرڈ کے اباب فالور ہیں جی اس ٹائم اچھا کون کون سے فینس سے آپ کو انویٹیشن آیا ہے ملاقات کے لئے کافی فینس ہیں جی انویٹیشن آتے ہیں کافی دوست ملنے بھی آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہرے کے ساتھ ویڈیو بنا سکوں مل سکوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی دل اظہار ہی نہ ہو اپنے طرف سے کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کہ کسی کی دل اظہار ہی نہ ہو میری وجہ سے اور بہت سے فین ہیں جو مجھ سے بہت سا پیار کرتے ہیں یہ ان کی محبت ہے کہ میرا بڑا پان نہیں ہے ان کی محبت ہے کہ وہ مجھے اتنی چاہت دیتے ہیں لاویو ٹو آل فین ویل ویل آپ کے فین آپ کی ویڈیو پر کومیٹس کرتے ہیں تو کیا آپ آپ اپنے فینس کی کومنٹس میں رپلائی جو کرتے ہیں وہ شوق سے کرتے ہیں یا ویسے ہی کرتے ہیں جی سر میں اپنے جو فینس ہیں جو مجھے کومنٹ کرتے ہیں ان کی محبت ہے تو میں ان کی کومنٹ دیکھتا ہوں بڑے پیار سے اور شوق سے دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کومنٹس کی جو رپلائی ہے وہ اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اچھا آپ کی فینس کے لئے بیسٹ سوال ہے کہ آپ اپنے فینس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں دیکھیں جی میری جو فینس ہیں یہی میری پہچان ہے میرا سب کچھ ہے میری زندگی ہیں ٹھیک ہے انسان کی کچھ محنت ہوتی ہے پر جب جب آپ لوگ پیار نہیں دیتے تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے تو لاو یو ٹو آل فین میں جو کچھ ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں فنٹیسٹک فیری ویل آپ کی کونسی ویڈیو ٹک ٹک پر زیادہ وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں آپ کے لائک اور ویوز کھنے آئے میری ٹک ٹک پر کافی ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز ویوز پر گئی ہیں ملین پلاس گئی ہیں تو ایک نہیں ہے کافی زیادہ ہیں اور ان پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ اب آپ اتنے کیا کہتے ہیں لائکس بھی آئے ہیں تو ان لوگوں کی محبت ہے جو پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹک ٹک پر زیادہ تر جو دوڑے مائے کی ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں لیکن آج کار آپ کے سنگنگ چاہ رہے ہیں سنگنگ چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کو سنگنگ کے لئے بولا گیا ریکارڈ کرنے کے لئے جی دیکھیں سٹارٹنگ سے ہی مجھے شوق تو تھی سنگنگ کی تو میں شکر گزار ہوں میرے دوستوں کا جو دوست تو نہیں ہیں میرے بھائی ہیں میرے بھائی جیسے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں تو ہم بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ رمضان یار تمہاری آواز اچھی ہے تم سانگ کرو تو پھر دوستوں کے گانے پہ میں نے سانگ کیا پھر یہ آواز اچھی سے پھر تھوڑا شوق ہوا شوق سے یہ پھر بات جنون میں ابھی تبدیل ہو گیا تو اب سنگنگ جنون بن چکا ہے ویل ہو گیا آپ نے اپنا پہلا سانگ کہاں پہ ریکارڈ کیا اور کیا وہ سانگ ریلیز ہو گیا جی سر میں نے اپنا پہلا سانگ لاہور مون مارکیٹ باؤ جی سٹوڈیو سے ریکارڈ کیا ہے جو کہ ابھی بہت اچھا جا رہے زلہ سرگوڈا میرے اپنے یوٹیم چینل ملک رمضان سرگوڈا والے سے ریلیز ہوئے اور لوگ بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں ان کی محبت ہے خصوصا جو سرگوڈا والے ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں ان کی محبت ہے لاوی ہو گئے اچھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سو سانگ ریکارڈ کیا میں نے سو سانگ ریکارڈ کیا ہے زلہ سرگوڈا سونا جا شہر شہینہ دا مگر تو ہاں ڈے رول گیا دا مسکینہ دا جو کہ کافی ٹک ٹاک پہ کافی ویرل ہٹ ہیں ویرل جا رہے ہیں کافی ویڈیوز بان رہی ہیں لوگوں کی محبت ہے فنٹیسٹک ویری ویل آج آپ سرگوڈا کے ٹک ٹک سٹار ہیں اور آپ کا انٹرویو سرگوڈا رنگ چینل پر ہو رہا ہے اور آپ کے دل کی کیا خیال ہیں کیسا لگ رہے ہیں دیکھیں جی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں سرگوڈا رنگ کی ٹیم کا جنہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا سفر کر کے آئے ہیں میرے لئے میرے گاؤں میں ٹائم نکالا سب سے بڑی بات کہ آج کلپندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا جنہوں نے ٹائم نکالا میرے لئے میں بہت تائے دل سے شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور میرے لئے ٹائم نکالا لاویو ٹو آج سرگوڈا رنگ ٹیم لاویو تینکیو سمی اچھا سرگوڈا رنگ کے لئے ایک ایسا دوڑا دیں جو ان کے چاہنے والے کے دلوں کو چھو جائے جی یہ دوڑا میرا جو سرگوڈا کو میں آپ کو سنانے لگوں یہ میرا پوری ٹک ٹاک پر بہت زیادہ ہٹ ہوا بہت زیادہ لوگوں نے پیار دیا مجھے کہ سرگوڈا چھا گیا حرپا سے جنڈے ہی سرگوڈیاں لائنی سرگوڈا چھا گیا حرپا سے جنڈے ہی سرگوڈیاں لائنی سرگوڈے آلے کاسم جفری ہریک دے دل اجوائنی اور کسے محفل ویج جی آجامن راب بہین دیے بھرم بڑھائنی بندے اٹھوٹی کے سارے آدھیں سرگوڈے آلے آئینی لاویو سرگوڈا سونرس ویری ویل تھانکو سو مچ اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو ہمارے چاہنے والوں کو آپ نے جو سونگ ریکارڈ کیا ہے وہ سنایا جائے جی بالکل انشاءاللہ ضرور زلہ سرگوڈا پنڈی دیا کو چایا یانی کیوں نہ مل دا کے پابندیاں لیا یانی سرگوڈے آوے آ سکھ دیا یکھیانو آدیدار کراوڈے آ واہ بای واہ کھا بای زلہ سرگوڈا نالشاہی نابا دوسی بزیری آوے لہ دھول کریں دا یا دوسی بزیری آوے لہ دھول کریں دا یا دوسی بزیری آوے لہ دھول کریں دا یا دوسی کریں دا یا دوسی کریں دا یا دوسی انجے گا سلہ سرگوڈا سوڑا جیا شہیر شہینا دا مگر تو آڈے رول کیا دام مسکینا دا مگر تو آڈے رول کیا دام مسکینا دا دام مسکینا دا سلہ سرگوڈا شاہ پر نال سنی دا مگر تو آڈے رول کریں 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 دا ملک صاحب ذرا سا مسکراؤ لا جواب لگتے ہو پنجابی شاعر سے متاثر ہوئے ہیں جی میں جو متاثر ہوں جن کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں وہ ہے جی مار غلامہ مندارت مرہون اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جی میں ان کا بہت بڑا فیان ہوں آپ نے بیسٹ جو پویٹی شاعر ہیں ان کا کوئی نہ کوئی دوڑا سنے جی ہمارے میرے جو فیوریٹ ہیں شاعرہ مار غلامہ مندارت صاحب میں ان کے دوڑا پیش کر رہا ہوں کہ صدا خوشیاں نال سنجوگوی ربی سوکو دور اداسی ساجے تنہی رائے اس کملے دے تیری نوکری دیندہ راسی اور تیرے مخلص پاندی شکر گزاری ساری امہ نزین تلاسی بہمہ تار تیرانج کہنات ہو گئی تیری سنگت فرق ناسی زیادہ تر جو پویٹری ہے وہ ڈیپلی لائنز پر مشتمل ہے اور زیادہ تر جو آپ کی پویٹری ہے وہ ایک سنگت پر مشتمل ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کہنا جائیں بس جی جو میری سنگت ہے میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ہر وقت میرے کندوں کے ساتھ ان کے کندے ہوتے ہیں میرے لئے یہی سب کچھ ہیں تو ان کے لئے ہی میں پڑھتا ہوں ان کا پیار ہے اور میں اپنے پیار کا اظہار کرتا ہوں ان کے ساتھ تو ہمارے ویورز کو اپنی سنگت کے ریلیٹیڈ دوڑے پیش کریں لوڑا میرے پیراماں واسد ہیں میرے سنگیاں واسد ہیں لوڑے تینجیاں سنگتی زندگی بار باس لگتیاں کتن روساؤن ہے لبے تینجیاں سنگتی زندگی بار باس لگتیاں کتن روساؤن ہے روس پا میں تا چین تا باؤنہ نہی تا جے تا انجے تا عراہز مناؤن ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑنے ہی منتہ دی کوئی ہیلا میں سرفاؤنہ نہی ساڑ گھٹنا ہے بھوچھن پیاراتے کیا بات ہے کیا بات ہے بلے دیل دیل تو وکھرا رہ سکتے ہیں میری پاروں آن کے لائے بانی دو میں دیل پہنی جنہ دیل لاکی دیل کس را جا آن کے لائے بانی اور رلے پہنی دیلتے دوک سجنہ دے بچو حاشمی چھان کے لائے بانی میں نے یاد بھی کوئی نو دیل اپنا دیل آپ سجنہ آن کے لائے بانی کیا بات ہے فنٹسٹک یاد ہی منتے بس دیا نو تیرے پاروں تاس نہیں آگئی اور تیری سجن آنادی زاد دے بچ میری جیند بے باس نہیں آگئی تیرا پچھری داس تا وادہا اگو وات نمی داس نہیں آگئی تی تو ڈار میں پہنچ کے سا لائنا حال رنگ چاس نہیں آگئی کیا بات کیا بات دیکھیں سر ہم نے ڈیلی بیس پہ ویڈیو بناتے ہیں روزانہ کی تو یہ ہماری پوری ٹیم ہے ہم سب دوست ایک ساتھ ویڈیو بناتے ہیں مل کے میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں یہ میری بناتے ہیں تو اس طرح ہم ڈیلی بیس پہ روزانہ ویڈیو بناتے ہیں آپ کس کے فین ہے خود میں کس کا فین ہوں جی ہاں کس خولگار کا کس سنگر کا کس شاعر کا جی سب سے پہلے میں فین ہوں اپنے استاد محترم اماند علی خان صاحب فرام لالیاں میں ان کا بہت بڑا فین تھا پہ ان کا شگیرد ہوا اس کے بعد جو میں سریکی میں جو سنگر ہیں ان میں سے جو میرے فیوریٹ ہیں وہ ہیں جی تنویر انجم صاحب میں ان کا بہت بڑا فین ہوں آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی کیا کیا ہے یا بھی کرنی ہے کیا سین ہے شادی کے بعد جی ابھی تک تو شادی نہیں کی تو انشاءاللہ جلد کریں گے ارادت ہوئے ہیں بتا ہوں کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوں نام کم ہوں اس کے بعد بھی شادی کروں گے انشاءاللہ چھرے مویل ہوگا ہماری بیس بیشت آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ بیس کرے گا آپ ہم نے محنت کا جاری رکھیں انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں ٹیم کی کنے میں مرے ہیں ہماری ٹیم کے دیکھیں چھے میں میں پانچ ہی ہیں اور چھٹا میں ہم ملکی ویڈیو بناتے ہیں چلیں مویل ہوگا جی ناظرین سرگودرانگی ٹیم ملک محمد رمضان کا دل کی اتھاگ رائیوں سے شکریہ دا کر دیا کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہمیں دعوت دی انویٹیشن دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے انٹرویو لیں ہم ان کا دل کی اتھاگ رائیوں سے ونس اگن تینک سو مچ اے دوڑا میرا سپیشل سرگودرانہ واسطہ جیڑے کہ میں اتنی محبت ہیں انہوں نے دیا محبت ہیں کہ سرگودر چھا گیا ہر پاس ہے جنڈے ہی سرگودرانی اور سرگودرانے کاسم جعفری ہر ایک دے دل جبھائی نہیں کسے میں فیلے بیچے آجامیں اور آپ بے ہی دے بھرام بنای نہیں بڑھے کیا بات ہے فانٹیسک سلہ سرکو دا سوڑا جیا شہر شہینا دا مگر تو آڈے رول گیا دم مسکینا دا دم مسکینا دا سلہ سرکو دا شاہ پر نال سنیندھائے ہس کے بولو کدھی کدھی ملین عمید آئے زبردار ہس کے بولو کدھی کدھی ملین عمید آئے ہس کے بولو کدھی کدھی ملین عمید آئے ملین عمید آئے ملین عمید آئے موسیقی